لاسٹ وڈی میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے یونیورسٹیف لندن سے صرف تین سال میں کیسے ڈگری حاصل کر سکتے ہیں اور اس ڈگری کی کیا کیا خصوصیات ہیں آج میں بات کرنے والا ہوں اسی ڈگری کے انٹری روٹس کے بارے میں کہ آپ کس طرح سے کن انٹری روٹس کی مدد سے ایڈمیشن لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مختلف انٹری روٹس ہیں مختلف سٹوڈنٹس کے لیے ہیلو ایوریون میرا نام ہے حماد احمد کان اور آپ دیکھ رہے ہیں دلیگل فورم یونیورسٹیف لندن 3 year undergraduate law programs کے بیسیکلی تین انٹری روٹس ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہی سٹوڈنٹس کو تینوں ہی انٹری روٹس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ چوز کر سکے کہ ان کے لیے کونسا انٹری روٹ بیسٹ ہے اب ان تین انٹری روٹس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے سٹینڈر انٹری دوسرے نمبر پر ہے سٹیچی اور تیسرے نمبر پر ہے گریجویشن انٹری اب میں تینوں کو ہی ون بائی ون ایکسپلین تو ضرور کروں گا لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ایک بات جاننا بہت ضروری ہے دیکھئے پوری دنیا میں جو ایڈوکیشن کا سسٹم فالو کیا جاتا ہے وہ ای لیولز بیسٹ پہ ہوتا ہے یعنی 13 یور اف ایڈوکیشن ہائی سکول پاس کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے لیکن یہاں پہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے پاکستان میں آپ کی جو انٹرمیڈیٹ تک کی یئرز ہیں وہ ہوتے ہیں بارہ سال ہم اس کو ای لیولز کے ایکوئیلنٹ تو سمجھتے ہیں اور یہاں پاکستان میں ای لیولز کے ایکوئیلنٹ مانا بھی جاتا ہے لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں ای لیولز 13 یور اف ایڈوکیشن کو کہا جاتا ہے اب یہاں ہمارے پاس ایک سال کا ڈیفرنس آتا ہے یعنی ایک سال ہمارا کام ہوتا ہے اس لیے فوراں جو ڈگریز ہیں ان میں بہت سارے ڈگریز ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان میں ڈائریکٹلی ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہمیں ایک سال کا یا تو فاؤنڈیشن کرنا پڑتا ہے جو بھی ڈیفرنٹ ڈگریز آفر کرتے ہیں وہ ہمیں ایک سال کا پہلے فاؤنڈیشن کرواتے ہیں اس کے بعد وہ ڈگری میں انٹری دیتے ہیں یا پھر ہمیں گریجویشن یا اپنی جو ڈگری ہے یہاں پہ اس کا ایک سال فرسٹ یر اس کا کمپلیٹ کر کے اس کے بعد ہمیں اپلائے کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ہماری ایڈگیشن کا پیریڈ ہے وہ پورا ہو جائے اب اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہے لیکن یہاں پہ کچھ آپ کو ریلیکسیشنز ہیں کچھ یونیورسٹی آف لندن کے طرف سے کچھ ایسے انٹری روٹس نکالے گئے ہیں کہ آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کر رہے ہیں سٹینڈر انٹری کی تو جیسے میں نے کہا یہ ہے ای لیولز والے سٹوڈنٹس کے لیے جن کے ایڈگیشن یئرز تھرٹین یئرز بن رہے ہوں آپ بھی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں سٹینڈر انٹری کے تھروں لیکن اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو گریجویشن کمپلیٹ کرنے ہوگی اس کے بعد ہی آپ سٹینڈر انٹری کے تھروں اپلائے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کسی بھی انٹری میں تھوڑا سا نام کا فرق ہو سکتا ہے لیکن صرف تھوڑا سا ایک گریجویشن انٹریز میں کچھ چینجز ہیں باقی یہاں پہ کچھ چینجز بھی نہیں ہیں اب دوسرے نمبر پہ جو انٹری روٹ آتا ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ اکثر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کے بیگراؤنڈ سے ہوتے ہیں اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک سال کا ڈفرنس آ جاتا ہے تو ان کے لئے انٹری روٹ نکالا ہے جسے سرٹیچی کہا جاتا ہے یعنی سرٹیفٹیک آف ہائر ایڈوکیشن ان کامن لاؤ اب یہ بھی سٹینڈر انٹری کی طرح ہی ہے بس ایک نام چینج ہے اور آپ کو پہلے سال کے بعد جو آپ کا جو پہلا سال کا ایڈمیشن ہوگا وہ آپ کا سرٹیفٹیک لیکن ہائر ایڈوکیشن آف کامن لاؤ پہ ہوگا یعنی اس کو آپ کو اللب ہونرز نہیں کہا جائے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اللب سے کچھ اور پڑھا جائے گا یا اس کے بعد آپ کو پھر تین سال کے اللب کرنے پڑی گیا ایسا نہیں ہوتا اس انٹری روٹ سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا نام چینج ہوگا بسکلی جو انٹری روٹ کا اور ایک سرٹیفٹیک آپ کو پہلے سال کے اینڈ پہ آپ کو ایک سرٹیفٹیک ملے جس میں بسکلی آپ کا انڈرولمنٹ ہوگا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سٹینڈر انٹری میں فرسٹ یئر میں پڑھاتے ہیں وہی سبجکٹ سارے یہاں پہ پڑھاتے ہیں سیم ڈے اگزیم ہوتا ہے سیم اگزیم ہوتا ہے ہر چیز سیم ہوتی ہے اور یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ڈگری پروگرام کے ڈائریکٹ سیکنڈ پروگرام میں جانے کے لیے ان کے لیے انٹریڈوٹ نکالا گیا ہے تو اب اگر میں سرٹیجی کو سمپل ورڈز میں اگر سمپ کروں تو وہ ایسا انٹریڈوٹ ہے نام چینج ہے آپ کو ایک سال کے بعد ایک سرٹیفٹیک بھی مل جائے گا آپ کو فرسٹ یئر جیسا پڑھایا جائے گا فرسٹ یئر کے سبجکٹ سوں گے اگزیم ساتھ ہوں گے اور آپ کو اگلے سال ڈائریکٹ سیکنڈ یئر میں چلے جائیں گے اس میں صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نام چینج ہے باقی سب چیز سیم ہے یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ کچھ انسٹیوٹس ایسے ہیں جو سٹوڈنس کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے فانڈیشن یئر میں ایڈمیشن لیں یعنی آپ ایک سال کا فانڈیشن کر رہے ہیں اس کے بعد ڈائریکٹ ڈگری کی طرف آئیں تو میں یہاں پہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ ٹوٹل ویسٹ ویسٹ آف منی ہے اور وہ جو انسٹیوٹس ہیں وہ صرف وصرف اپنے پیسوں کے لیے وہ آپ کا ایک سال برباد کر دیتے ہیں اور تیسرا جو انٹری روٹ ہے وہ ہے گریجویشن انٹری یعنی اس میں اگر آپ کے پاس گریجویشن ہے فور یر گریجویشن یہاں پہ دیکھئے گا دو سال کا گریجویشن بی اے وغیرہ نہیں چلے گا آپ کو اٹلیسٹ فور یر گریجویشن چاہیے تھا جو اکثر لوگ کرتے ہیں کسی ٹیکنیکل فیلڈ میں جو کہ چار سال کا گریجویشن ہوتا ہے اس کے بعد آپ گریجویشن انٹری کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سبجکس تھوڑے سے کم ہوتے ہیں اور آپ صرف وصرف دو سال میں ہی اپنی law کے ڈگری کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ گریجویشن انٹری کے لیے ہی ہے صرف کہ آپ دو سال میں اپنا ڈگری پروگرم کمپلیٹ کر سکے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس چار سال کا گریجویشن لازمی ہے چار سال سے کم والے گریجویشن پہ آپ کو نہیں ملے گا امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی ایڈمیشن انٹری روٹس کو سمجھنے کے لیے اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ